نمازکار دوستو ایلیٹیکل تیکنیسن چنل میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج کے اس ویڈیو کے دورا ہم سکھیں گے کہ کس پقا سے ہمارے گھر کا وائرنگ کرتے ہیں دوستو یہاں پہ آپ ایک لیاؤٹ دیکھ رہے ہیں ان لیاؤٹ میں آپ تین روم اور ایک کوریڈور اور ایک واس روم دیکھ رہے ہیں اب انہی سبی روم کا ہم کس پقا سے وائرنگ کریں گے اسی کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو کے دورا سکھیں گے یہاں پہ جو ہمارے روم سے ہیں ان روم میں ہمیں پاور سپلی دینا ہے دوستو جو ہمارا پاور سپلی ہوتی ہے وہ سب سے پہلے ہمارا جو انرجی میٹر ہوتا ہے اس میں آتی ہے یعنی کہ الیٹرک پول سے سیدھے ہی وائرنگ ہمارا جو انرجی میٹر ہوتا ہے اس میں کنیکٹ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم نے ایک انرجی میٹر لے لیے اس کے بعد جو ہمارا انرجی میٹر ہوتا ہے اس کے بعد میں جو پاور سپلی جاتی ہے وہ ہمارا ایم سی بی میں جاتی ہے اب جو ہمارا ایم سی بی ہے اس کے بعد میں ہم ایک آر سی سی بی یا فی ای ایل سی بی کا کنیکشن کریں گے اب دیکھئے اب یہاں پہ ہمارے پاس جتنے بھی روم ہے اتنے ہمیں یہاں پہ ایم سی بی کا اپیوک کرنا پڑے گا آپ چاہے تو اور زیادہ ایم سی بی کا اپیوک کر سکتے ہیں اب دیکھئے اب یہاں پہ جو ہمارا نیوٹل سپلائی ہوگا اس کو ڈیسٹیویٹ کرنے کے لئے یہاں پہ ہمیں ایک نیوٹل بس بار کا اپیوک کریں گے تو دوستوں یہ ہمارا مین ڈیسٹیویشن بورڈ ہو گیا اب یہاں پہ ہمارے جتنے بھی روم ہیں ان میں ہمیں ایک ایک سویچ بورڈ کا استعمال کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے چار سویچ بورڈ کا استعمال کر لیا اب یہاں پہ جتنے بھی ہمارے روم ہیں ان میں ہمیں بلب کا بھی کنیکشن کرنا ہے تو ہر ایک روم میں ہم دو دو بلب کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے دوستوں اب جو ہمارا واس روم ہے اس واس روم میں ہمیں کیول ایک بلب کا connection کرنا ہے اور یہ جو ہمارا بلب ہے اس کے پاور سپلائی کو کنٹرول کرنے کے لیے یہاں پر ہمیں ایک switch کا استعمال کریں گے اب یہ جو ہمارے تینوں روم ہیں ان تینوں روم میں ہمیں ایک ایک fane کا بھی استعمال کرنا ہے تو انہی سب ہی Literical Equement کا ہم کس پر حال سے wiring کریں گے اسی کے بارے میں آج ہمیں سیکھنا ہے دوستوں یہ جو ہمارے الیٹریکل ایک ویمنٹ ہے اس کا کنیکشن ہم کس پرقای سے کریں گے اس کو میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے ایکسپلین کروں گا بس آپ اس ویڈیو کو لاس تک دیکھیں گا اور یعنی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک اور اس ویڈیو کو آپ کے فرن کے ساتھ جبورت سیر کر دیجئے گا اور یعنی آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا ٹھیک ہے دوستوں چلیے آگے بڑھتے ہیں دیکھیں دوستوں جو ہمارا الیٹریک پول ہوتا ہے اس میں سے جو پاور سپلائی آتی ہے وہ سبسے پہلے ہمارا جو انرجی میٹر ہوتا ہے اس میں آتی ہے تو یہ جو ہمارا انرجی میٹر ہے اس کا جو پہلا ٹرمینل ہوتی ہے یعنی یہ واری ٹرمینل اس میں ہمیں فیس سپلائی کو کنیک کرنا پڑتا ہے تو جو ہمارا انرجی میٹر تھا اس کے پہلے ٹرمینل پہ ہم نے فیس سپلائی کو کنیک کر دیا ہے اب جو دوسرا ٹرمینل ہے وہ ہمارا نیوٹرل سپلائی واری ٹرمینل ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ واری ٹرمینل ہمارا نیوٹرل کے لیے ہے تو اس میں ہم ایک نیوٹرل سپلائی کو کنیک کر دیں گے یہ دونوں وائر ہمارے الیٹریک پول سے آ رہے ہیں ٹھیک ہے دوستوں اب یہ جو ہمارا انرجی میٹر ہے اس کا جو تیسرا ٹرمینل ہے یعنی کی یہ والی اس terminal پر ہمیں neutral supply ملتا ہے تو اس terminal سے ایک wire کو connect کریں گے اور جو ہمارا MCB تھا اس کے ایک terminal کے ساتھ connect کریں گے اب جو ہمارا انرجی میٹر ہے اس کا جو 48 number کا terminal ہے اس terminal سے ایک wire کو connect کریں گے اور اس کو لی کے MCB کے ساتھ connect کریں گے ٹھیک ہے تو جو ہمارا MCB تھا اس کو incoming power supply مل گیا اب ہمیں یہاں پر MCB کا outgoing connection کرنا ہے تو دیکھئے یہاں پر جو ہمارا MCB ہے اس کا جو آرگوین terminal ہے یہ دونوں ٹھیک ہے ان دونوں terminal سے ہمیں وائر کو کنیک کرنا ہے اور اس کو لے جاگے ہمارا جو رسی سی بھی ہے اس کے ساتھ کنیک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں سے فیس وائر کو کنیک کر کے اس رسی سی بھی کے ساتھ کنیک کر دیں گے اور جو دوسرا terminal ہے اس میں سے نیوٹر سپلائی کو اس رسی سی بھی کے ساتھ کنیک کر دیں گے اب دیکھئے اب جو ہمارا رسی سی بھی ہے اس کا جو آرگوئن ٹرمنال ہے اس ٹرمنال سے ہم ایک وارگو کنیک کریں گے اور اس کو لے جا کے بس بار کے ساتھ کنیک کر دیں گے تو یہاں پہ جو ہمارا بس بار تھا پورا نیوٹل سپلائی سے چارج ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستوں اب دیکھئے اب یہ ہمارا فی long اس ٹرمنال سے ہم ایک وارگو کنیک کریں گے اور اس کو لے آگے اس MCB کے سبی انکرمنٹ ٹرمنال پہ کنیک کر دیں گے یعنی کہ ہم نے یہاں سے ایک وائر کو لوب کر کے سب ہی incoming terminal پہ connect کر دیا تو یہاں پہ ہمارے جتنے بھی mcb تھے ان کو incoming power supply مل گیا ہے اب ان کے جو outgoing terminal سے اس کے دورہ ہم outgoing power supply لے کے جائیں گے دوستوں اب ہمیشہ ایک بات کو یاد رکھنا جو آپ کا rccb ہوتا ہے اس کے پہلے آپ کو mcb کو connect کرنا ہوتا یعنی کہ سب سے پہلے power supply mcb میں جائے گی اس کے بعد میں آپ کے rccb میں جائے گی اور rccb کے بعد میں outgoing power supply آپ کے mcb میں یا پھر آپ کے روم میں چلی جاتی ہیں ٹھیک ہے دوستوں اب دیکھئے یہاں پہ ہمارے جتنے بھی single pole کے mcb تھے ان کے دورہ ہمیں power supply ہر ایک روم میں لے کے جانا ہے تو کل ملا کے ہمارے پاس میں یہاں پہ چار mcb ہیں اور ہمارے پاس یہاں پہ پانچ روم ہیں تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہمارے چار روم کو ایک ایک فیس سپلائی کے دورہ connect کر دیں گے اور جو ہمارا واسٹ روم ہے اس کو ہم اس کوریڈور کے دورہ ہی loop کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ واسٹ روم کے لیے ایک single mcb لگانے کے کوئی جورت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ روم والے فیس سپلائی سے connect کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس کل ملا کے چار روم ہیں ٹھیک ہے اور چار روم کے لیے ہم نے ایک ایک mcb کا اپی ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارا پہلا mcb تھا اس کے outgoing terminal سے ایک wire کو connect کریں گے اور جو ہمارا پہلا switch board تھا اس کے سبھی switch کے incoming terminal پہ ہم wire کو connect کر دیں گے جس سے کہ یہ جو ہمارے switch ہیں ان کو incoming power supply مل جائے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ضروری نہیں کہ آپ نیچے side میں connect کریں آپ جہاں تو اس کو لے جا کے اوپر والے terminal کے ساتھ بھی connect کر سکتے ہیں یہ آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ کہاں پہ connection کر رہے ہیں ٹھیک ہے دوستوں تو یہاں پہ میں نے سبھی switch کے نیچے والے terminal پہ connection کر دیا ہوں اب یہاں پہ جو ہمارے switch ہیں ان کے outgoing terminal سے ہم wire کو connect کر کے ہمارے جو bulb ہے اور جو fan ہے ان کو power supply دینا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ یہ جو ہمارا پہلا switch ہے اس switch سے ہم اس socket کو control کریں گے تو یہ جو ہمارا socket ہے اس کا connection کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ یہ جو ہمارا پہلا switch ہے اس switch کے outgoing terminal سے ایک wire کو connect کریں گے اور اس socket کے right hand side میں جو pin ہے اس کے ساتھ connect کر دیں گے دوستوں یہاں پہ آپ ایک بات ہمیسا یاد رکھئے گا جو آپ کا socket ہوتی ہے اس کا جو دہینہ pin ہوتی ہے اس میں آپ کو ہمیسا face supply کو connect کرنا ہے یعنی کہ اس terminal پہ آپ کو ہمیسا face supply connect کرنا ہے اور جو left side کا pin ہے اس میں آپ کو neutral supply کو connect کرنا ہے ٹھیک ہے اور جو motor pin ہوتی ہے اس میں ہمیسا آپ کو earth wire کو connect کرنا ہے اب یہ جو ہمارا دوسرا switch ہے اس کے دورہ ہم اس bulb کو connection کریں گے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ یہ جو ہمارا switch ہے اس کا جو outgoing terminal ہے یعنی کہ اوپر والا terminal اس میں سے ایک wire کو connect کریں گے اور اس کو لیا کے ہمارا جو bulb ہے اس کو fail supply connect کریں گے اب یہاں پہ ہمارے پاس دو switch اور ہے ٹھیک ہے تو یہ والا جو switch ہے اس switch سے ہم اس bulb کو connect کریں گے تو same to same کریں گے یہاں پہ جو ہمارا دوسرا terminal ہے اس terminal سے ایک wire کو connect کریں گے اور bulb کو fail supply کے ساتھ connect کریں گے اب جو ہمارا فین ہے اس کو ہم डारیکली power supply نہیں देतے ہیں یہاں پہ ہم ایک regulator کا بھی उप्योर करते हैं یہ جو ہمارا switch تھا اس کے arguation terminal سے ایک وائر وہ connected کریں گے اور جو ہمارا regulator تھا اس کے ایک وائر کے ساتھ connect کریں گے آپ دیکھئے یہ جو ہمارا regulator ہے اس میں دو وائر ہوتی ہیں ایک وائر ہم نے اس switch کے ساتھ connect کر دیا ہے اب جو دوسرا وائر ہے اس میں سے ایک وائر کو connected کریں گے اور اس کو لے جا کے ہمارا جو فین ہے اس کو فین سپلائی دے دیں گے دوستوں یہاں پہ ہمارا جو فین ہوتا ہے اس کو ہم ڈائریکلی پاور سپلائی نہیں دیتے ہیں یہاں پہ آپ کو کیپیسیٹر کا بھی کنیکشن کرنا پڑتا ہے دوستوں یعنی آپ کو نہیں معلوم کہ ہم کس پرقار سے فین کا کنیکشن کرتے ہیں تو اس کے لئے میں نے ایک ویڈیو بنایا ہوں جس میں بہت ہی اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہوں کہ کس پرقار سے ہم فین کا وائننگ کرتے ہیں یعنی آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپسن میں دے دیا ہوں آپ وہاں پہ جا کے کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ہم نے ان دونوں بلب اور اس فین کا کنیکشن کمپلیٹ کر دیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہ دونوں بلب اور ہی اس فین کا کنیکشن کرنا ہے اس کے پہلے ہمیں اس سویچ بورڈ میں پاور سپلائی لے کے آنا پڑے گا تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ یہ جو ہمارا ایم سی بھی ہے اس کے آرگوین ٹرمینل سے ایک وائر کو کنیک کریں گے اور اس کو لے جا کے ہمارا سویچ بورڈ ہے اس کے ایک ٹرمینل کے ساتھ کنیک کر دیں گے یعنی کہ ان چاروں سویچ کے کسی بھی ایک سویچ کے ساتھ کنیکشن کر دیں گے اب یہ جتنے بھی سویچ ہیں ان کو ہمیں انکرمینل لوپ کو بنا دیں گے اب یہ جو ہمارا چاروں سویچ ہیں اس کے دورہ ہمیں اس سوکٹ کو اور یہ بلپ کو کنیکشن کرنا ہے تو ان کے جیسے ہی ہم کنیکشن کریں گے یعنی کہ روم وان کا جیسے ہم نے کنیکشن کیاتے ہیں سہم تو سہم اس روم کا بھی کنیکشن کرنا ہے تو یہاں پہ ہمارا جو سوکٹ تھا اس کو کنٹرول ہم اس سوچ کے دورہ کر دیں گے یہ جو ہمارا LED بلب ہے اس کا کنیکشن ہم اس سوچ کے دورہ کریں گے اور اب یہ جو ہمارا دوسرا بلب ہے اس کا کنیکشن ہم اس سوچ کے دورہ کریں گے تو اس کے دورہ ہم ایک وائر کو کنیک کر کے اس بلب کو فیز اپلائی کنیک کر دیں گے اب یہ جو ہمارا فین ہے اس کا کنیکشن ہم اس سوچ کے دورہ کریں گے تو یہ جو ہمارا سوچ ہے اس کے ارگوین ٹرمینل سے ایک وائر کو کنیک کر کے ہمارا جو ریگولیٹر ہے اس کو incoming power supply دے دیں گے اب جو ہمارا ریگولیٹر ہے اس کے ارگوین ٹرمینل سے ایک وائر کو کنیک کریں گے اور ہمارا جو فین ہے اس کو فیس سپلائی کنیک کر دیں گے ٹھیک ہے دوستوں تو یہاں پہ ہمارا room number 2 کا بھی connection complete ہو گیا اب آتے ہیں room number 3 room number 3 کو power supply دینے کے لیے ہم اس MCB کا اپیوگ کریں گے یعنی ki MCB نمبر 3 کا اپیوگ کریں گے تو جو ہمارا MCB ہے اس میں سے ایک وائر کو کنیک کریں گے اور جو ہمارا سویچ بوڑ ہے اس کے کسی بھی ایک سویچ کے ساتھ connection کر دیں گے اب یہ جو ہمارا سویچ بوڑ ہے اس میں جتنے بھی سویچ ہیں اس کو ہمیں incoming power supply دینا ہے تو incoming power supply دینے کے لیے ہم اس وائر کے دورہ loop کر دیں گے اب یہ جو ہمارا سویچ ہے اس کے دورہ ہم اس socket کو control کریں گے اور اس سویچ کے دورہ ہم اس bulb کو control کریں گے اس کے بعد اس سویچ کے دورہ ہم اس bulb کو connect کریں گے اب جو ہمارا چودھا نمبر کا سویچ ہے یعنی کہ یہ والا اس سویچ کے دورہ ہمارا جو regulator ہے اس کو connection کریں گے اور regulator کے argoment terminal سے ہمارا جو fan ہے اس کو power supply connect کر دیں گے تو room نمبر 3 کا connection complete ہو گیا ہے دوستوں house wiring سے related میں ایک اور ویڈیو بنانے والا ہوں جس میں میں explain کروں گا کہ کیسے آپ house wiring کریں گے وہ بھی inverter کے connection کے ساتھ میں یعنی کہ آپ کے گھر میں جتنے بھی room ہوں گے ان کو یعنی آپ کو inverter کے دورہ بھی connection کرنا ہے تو کیس پرکار سے کریں گے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کو بھی آپ جلور دیکھ لیجئے گا اس ویڈیو کا لنک میں description میں دے دوں گا اس ویڈیو کو upload کرنے کے بعد میں دیکھے دوستوں چلیے آگے بڑھتے ہیں اب دیکھئے دوستوں یہ جو ہمارا corridor ہے اس میں جو switch board ہے اس کا connection کرنا ہے تو اس کا connection کرنے کے لیے ہم اس mcp کا اپیوک کریں گے یہ جو ہمارا mcp ہے اس کے argoin terminal سے ایک وائر کو connect کریں گے اور جو ہمارا switch board ہے اس کے کسی بھی ایک switch کے ساتھ connection کر دیں گے اب یہاں پہ ہمارے پاس دو اور switch ہیں تو ان دونوں switch کو بھی incoming power supply دینے کے لیے ہم یہاں سے ایک وائر کو loop کر کے ان کو incoming power supply دے دیں گے دیکھے اب جو ہمارا switch ہے اس کے argoin terminal سے ہمیں ان دو bulb کا connection کرنا ہے اور اس socket کا connection کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم socket کا connection کر دیتے ہیں تو socket کا connection کرنے کے لیے ہم اس switch کا اپیوک کریں گے ٹھیک ہے اس switch کے argoin terminal سے ایک وائر کو connect کریں گے اور socket کے right hand side والی جو pin ہے اس کے ساتھ ایک وائر کو connect کر دیں گے جس سے کی اس switch کو چالو کرنے پہ ہمارے socket میں power supply چلی جائے اور اس کو بند کرنے پہ power supply اس میں جانا بند ہو جائے اب یہاں پہ ہمارے پاس دو اور LED bulb ہے ان کا connection کرنے کے لیے ہم ان دونوں switch کا اپیوک کریں گے تو ہم simply ان کا connection کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھئے اب یہاں پہ جو ہمارا واسروم تھا اس میں ایک بلو ہے ٹھیک ہے اس bulb کا connection کیسے کریں گے تو دیکھئے یہاں پہ جو ہمارا switch تھا اس کو incoming power supply دینے کے لیے ہم یہاں سے ایک وائر کو loop کر کے اس switch کے ساتھ connect کر دیں گے اب جو ہمارا switch ہے اس کے argoin terminal سے ایک وائر کو connect کریں گے اور bulb کو فیض سپلائی دے دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے جتنے بھی political equipment ہے ان کا فیض سپلائی کا connection complete ہو گیا ہے دوستوں یہاں آپ اس ویڈیو کا pdf file download کرنا چاہتے ہیں تو اس کا link آپ کو community tab میں مل جائے گا دوستوں اس ویڈیو کا pdf file ہمارے members ہی download کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں آپ ہمارے members نہیں ہیں تو آپ اس ویڈیو فائل کو download نہیں کر سکتے ہیں تو یہاں آپ اس ویڈیو کا pdf file download کرنا چاہتے ہیں تو اب ہمارے membership کو join کر کے اس pdf file کو download کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستوں چلیے آکے بڑھتے ہیں دوستوں اب یہاں پہ ہمیں neutral supply کا connection کرنا ہے neutral supply کا connection کیسے کریں گے دیکھ لیجئے تو یہ جو ہمارے bulb ہیں یعنی یہ دونوں bulb ہیں ان کو ہمیں neutral supply دینا ہے ٹھیک ہے تو اس room میں ہمیں neutral supply لے جانے کے لیے ہم ایک wire کو یہاں سے connect کر کے لے کے جائیں گے ٹھیک ہے ہر ایک room کے لیے آپ یہاں پہ ایک separate neutral supply کا اپیو کری گئے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ loop connection کر کے نہیں لے کے جائیے گا ٹھیک ہے دوستوں تو ہم نے یہ کیا کیے یہ جو ہمارے bulb تھے ان کو ہم نے neutral supply کے دورہ connection کر دیا ہے اب یہاں پہ ہمارا جو fan تھا اس کو بھی neutral supply چاہیے تو اس کو neutral supply دینے کے لیے یہاں سے ایک wire کو loop کر کے اس fan کو neutral supply دے دیں گے ٹھیک ہے دوستوں آپ دیکھئے اب جو ہمارا switch board ہے اس میں بھی ایک neutral point ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ socket میں جو left hand side کا جو pin ہے اس میں ہمیں neutral supply دینا پڑتا ہے تو اس میں neutral supply دینے کے لیے یہاں سے ایک wire کو loop کر کے ہم اس pin کے سار connect کر دیں گے ٹھیک ہے اب آتے ہیں room number 2 پہ اب یہاں پہ ہمارا جو room number 2 ہے ان کو ہمیں neutral supply کے سار connection کرنا ہے تو اس کو neutral supply کے دورہ connection کرنے کے لیے یہاں سے ایک wire کو connect کریں گے اور اس کو لے آکے ہمارا جو fan ہے اس کو neutral supply دورہ connect کر دیں گے ٹھیک ہے اب جو ہمارا neutral supply ہے اس میں سے ایک wire کو loop کر کے ہمارا جو bulb ہے اس کو power supply دے دیں گے یعنی کہ neutral supply کا connection کر دیں گے ٹھیک ہے اب دیکھئے اب یہاں پہ جو ہمارا switch board ہے اس میں بھی ہمیں neutral supply دینا ہے تو اس کے لیے ہم یہاں سے ایک wire کو loop کر کے سیدھے ہی جو بس بار ہے اس میں وایرکو کنیے کا روم مورب 3 میں لے کے چلے جائیں گے اور جو ہمارا ہمارا شیقت ہے اس کو نیوٹر سپ لائی دے دیں گے ڈیک ہے دوستوں اب یہ جو ہمارا سوچ borڈ ہے اس میں ہمیں نیوٹر سپ لائی دینا ہے تو نیوٹر سپ لائی دینے کیلئے ہم کیا کریں گے یہاں سے ایک آئل کو لغو کرے کے اس ٹیم لا کے س normal کنیک کر دیں گے اب یہ جو دونوں بلب ہیں ان کو ہمیں نیوٹر سپ لائی دینا ہے تو ان دونوں بلب کو نیوٹر سپلائی دینے کے لیے یہاں سے ایک وائر کو لوب کریں گے اور ان دونوں بلب کو نیوٹر سپلائی کنیک کر دیں گے اب یہاں پہ جو ہمارا کوڑیڈور ہے اس میں لگا جو ہمارا سویچ بوڈ ہے اس میں بھی ہمیں ایک نیوٹر سپلائی کا کنیکشن کرنا ہے تو نیوٹر سپلائی کی کنیکشن کرنے کے لیے ہم یہاں سے ایک وائر کو کنیک کریں گے اور اس سوکٹ کے نیوٹر وائرے پین کے ساتھ کنیک کر دیں گے اب جو ہمارا بلب ہے ان کو بھی نیوٹر سپلائی چاہیے تو ان دونوں بلب کو نیوٹر سپلائی دینے کے لیے ہم یہاں سے وائر کو لپ کر کے ان کو نیوٹر سپلائی کے دورہ کنیک کر دیں گے ٹھیک ہے دوستوں اب جو ہمارا جو آس روم ہے اس میں بھی ایک بلب کا استعمال کیا گیا ہے تو اس بلب کو نیوٹر سپلائی دینے کے لیے یہاں سے ایک وائر کو کنیک کر کے اس بلب کو نیوٹر سپلائی دے دیں گے ٹھیک ہے دوستوں اب دیکھئے یہاں پہ ہمارا جو سوچ بورڈ تھا اس میں ایک موٹا والی پین ہے موٹے والی پین میں ہمیں ارثنگ کا کنیکشن کرنا ہے تو ارثنگ کا کنیکشن کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے ہمارے گھر میں جو بھی ارثنگ ہوگا وہاں سے ایک وائر کو کنیک کر کے لے کے آئیں گے اور جو ہمارا سوکیٹ ہے اس کا جو موٹا والا پین ہے اس میں ہم کنیکشن کر دیں گے تو یہ جو ہمارا سوکیٹ ہے اس کا جو موٹا والا پین ہے کے ساتھ کنیک کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اس سویچ بورڈ میں بھی ارثنگ کا کنیکشن کمپلیٹ کر دیں گے دوستوں اب جو ہمارا کوریڈور میں لگا سویچ بورڈ ہے اس کا جو موٹا پین ہے اس میں بھی ہمیں ارثنگ کا کنیکشن کرنا ہے تو اس کے لئے بھی ہم یہاں پہ ارثنگ کا کنیکشن کر دیں گے ٹھیک ہے دوستوں تو کچھ اس پقال سے ہم گھر کا وائدنگ کرتے ہیں دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو پلیس اس ویڈیو پر لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب بھی کر دیجئے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے دھنیواد